دیکھیں سب سے پہلے سمجھئے کہ برکہ جلباب جس کو عربی میں کہا گیا ہے جلباب کہتے ہیں ایسی چادر اور ایسے کپڑے کو جو جسم کو پورا اچھی طرح سے ڈھا کر رکھے جس سے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے ایسی چادر اور ایسے کپڑے کو جلباب کہا جاتا ہے لیکن آج آپ اپنے اس معاشرے کا جائزہ لیں جو آج یہ عورتیں برکہ پہن کے چل نہیں ہیں میں کہتا ہوں وہ حجاب نہیں ہے وہ برکہ نہیں ہے وہ جلباب نہیں ہے وہ ایک فیشن ہے اگر آپ کی نگاہیں ان برکوں پہ پڑ جائیں تو آپ کی نگاہیں جھک جائیں گی شرم سے ایک وہ عورت جو بغیر برکے کے چلتی ہے اور ایک وہ عورت جو برکے کے اندر سب سے زیادہ بے پردہ نظر آپ کو وہ عورت نظر آئے گی جو برکہ پہنے کی ہے بلکل فٹ بلکل چس اور اس کے اندر ایسی بناو اٹ ایسے نقش و نگار کہ آدمی اس کی طرف مائل ہونے پہ مضبور ہو جاتا ہے میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی نگاہیں ایسے برکے پہ پڑ دی ہیں ہم شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں لیکن میرے بھائیوں ہماری غیرت صرف اسی وقت جاگتی ہے یہ کس کے گھر کی عورتیں پہنتی ہیں میرے بھائیوں غیر مسلموں کے یہاں تو برکہ نہیں ہے مسلمان کی عورتیں ہی برکہ پہنتی ہیں ہم اور آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پہناتے ہیں گھر کے باہر ہماری نگاہ جب پڑتی ہے تو ہمیں غیرت آتی ہے لیکن میرے بھائیوں ہم اپنی گھر کی عورتوں کو خود پہناتے ہیں تو اس وقت ہماری اور آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائیوں ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں آج جو یہ بے حیائی اور بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم خود اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹیوں کو ایسا برکہ ایسا جلباب ایسا نقاب پہنائیں جو شریعت نے متین کیا ہے جو شریعت نقاب ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں میرے بھائی لیکن آج ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں حالت تو یہ ہے کہ عورتیں شریف پہنتی ہی نہیں ہے باقاعدہ جنس ٹیلروں کے پاس جا کر کے اس کی پیمائش بھی کرواتی ہیں کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی عورت ایسے غیر محوری مرد کے پاس جائے جو اس کے جسم کی پیمائش کرے اور اس کے جسم پر ہاتھ لگائے میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر اور کوئی بے غیرتی نہیں ہو سکتی